دوستو آج ہم بات کریں گے ایک دکسن پورو ایسی آئی دیس تھائیلینڈ کی رازدھانی بینککوک کی جسے رنگین راتوں کا سہر بھی کہا جاتا ہے یہ سہر اپنی نائٹ لائف، اسپا اور خوبصورت بیچس کے لیے جانا جاتا ہے بینککوک تھائیلینڈ کی رازدھانی ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کا سب سے بڑا سہر بھی ہے جس میں تھائیلینڈ کی لگ بھگ 10% آبادی رہتی ہے دوستو میل فیمیل باتھروم تو آپ نے سب جگہ دیکھی ہی ہوں گے لیکن بینککوک میں آپ کو ٹرانس جینڈر باتھروم کا وکلپ بھی مل جائے گا تھائیلینڈ ایسا کرنے والا دنیا کا پہلا دیس ہے میں ہوں آپ کا دوست چندر نگی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹور گائیڈ وید نگی جی تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں جانتے ہیں بینککوک سے جڑی ہوئی کچھ ایسی باتیں جو آپ کو یہاں آنے سے پہلے جرور پتا ہونی چاہیے بینککوک سہر ایریا کے لحاظ سے ہمارے دلی جتنا بڑا ہے لیکن یہاں کی جنسنکیہ لگ بھگ ایک کروڑ ہے جبکی دلی کی جنسنکیہ لگ بھگ ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ ہے بینککوک سہر کا نام سب سے لمبے نام کے لیے گینیز بک میں درج ہے جی ہاں اس سہر کا جو پارمپرک تھائی نام ہے وہ یہ ہے اس نام کو ایک ساتھ یاد کر پانا ہی کافی مشکل ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس کو بینککوک کے نام سے ہی جانتے ہیں اکثر تھائیلینڈ اور بینککوک کو موج مستی کی جگہ کے روپے دیکھا جاتا ہے کیونکہ یہاں کئی سارے ڈسکو بار، مساج سینٹر اور ہوتلز ہیں اس کے علاوہ بینکک اپنی نائٹ لائف کے لیے بھی پرسید ہے یہاں رات بھر سڑکوں پر لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے اگر آپ بینککوک گھومنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ تھائیلینڈ میں سہی پریوار کا اپمان کرنا آپ کے لیے کافی بھاری پرسکتا ہے تھائیلینڈ کے لوگ ہو یا پھر باہر سے گھومنے آنے والے لوگ کوئی بھی وہاں کے سہی پریوار کی آلوچنا نہیں کر سکتا ہے اس کے لیے جیل بھی جانا پرسکتا ہے تھائیلینڈ دیش بہت دھرم کے مندروں کے لیے بھی پرسید ہے یہاں پر کئی بہت مندر ہیں کیونکہ یہاں پر لگ بگ 95% جن سنکھیا بہت دھرم کو ماننے والی ہے اس کے بعد یہاں پر 2% مسلم 1% ہندو اور باقی 2% انی دھرم کے ماننے والے رہتے ہیں بینکک سہر ویدیشی پریٹوکوں کو کافی زیادہ آکرشت کرتا ہے اس لیے ہر سال لاکھوں پریٹوک یہاں پر گھومنے کے لیے آتے ہیں اور بھارتیا بھی کافی سنکھیا میں یہاں پر گھومنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ بھارتیوں کو یہاں گھومنے کے لیے ویجا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تھائی لینڈ میں کل 41,200 باہت مندر ہیں جن میں سے لگ بگ 4000 باہت مندر تو کیول بینکک میں استثیت ہیں یہی کارن ہے کہ بینکک کو سٹی آف ٹیمپل یعنی مندیروں کا سہر بھی کہا جاتا ہے گلوبل وارمنگ اور بڑھتے جل ستھر کے کارن سمدر کنارے بسے بینککک سہر کا لگ بگ ایک چوتھائی حصہ آنے والے کچھ سالوں میں ڈوبنے کا انومان ہے جس کارن یہاں کے آدھے سے زیادہ سمدری بیچ ختم ہو جائیں گے تھائی لینڈ میں اپنے راجہ کو بہت زیادہ سمبان دیا جاتا ہے یہاں سڑکوں چوراہوں سرکاری عمارتوں یہاں تک کی سینیما ہال تک میں راجہ کی بڑی بڑی تصویریں لگائی جاتی ہیں تھائی لینڈ کے پہلے سمراج تھے سری اندرہ دیتیا انہوں نے بارہ سو اڑتیس میں پہلے تھائی سمراجی کی اسطحپنا کی تھی اس دیش میں پہلے ہر پروس کو اپنے جیون کے کچھ سال بہت بھکسوں کے روپ میں بیتانے ہوتے تھے لیکن اب آدھونک جیون میں دھیرے دھیرے یہ پرمپرہ سماپت ہوتی جا رہی ہے تھائی لینڈ کی مدرہ تھائی بات ہے جس کی ویلیو بھارتی روپے میں لگ بگ دو گناہ ہے یعنی ایک بات برابر 2.33 روپے اس کے علاوہ اگر کھانے پینے کی بات کی جائے تو بینکک میں نون ویج کھانے سے لے کر ویج کھانے کے انگینت آپسن ہے یہاں پر ریسٹورینٹ سے لے کر اسٹریٹ تک آپ کو سوادیسٹ اور بہترین کھانے کی چیزیں مل جائیں گی یہاں آپ کو دو سو بات سے لے کر سو بات تک میں اچھا کھانا مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں تیس بات میں آپ کو اچھی بیر بھی پینے کو مل سکتی ہے دوستوں پریٹن کے ماملے میں بینکک آج لندن، دوبائی، پیریز ان جیسے سہروں کو بھی پیچھے چھوڑتا ہوا پہلے نمبر پر آ گیا ہے یہاں ہر سال دھائی کروڑ سے ادھک پریٹک گھومنے کے لیے جاتے ہیں یہ گھومنے کے لحاظ سے سرکشت اور سستہ دیس ہے بینکک کا موسم سال بھر لگ بھر پچیس ڈگری سیلسیس سے پینتیس ڈگری سیلسیس تک بنا رہتا ہے یعنی یہاں پہ کافی زیادہ گرمی پڑتی ہے بینکک اپنی نائٹ لائف کے ساتھ ساتھ اپنے ریڈ لائٹ ایریا کے لیے بھی جانا جاتا ہے دنیا بھر سے کئی لوگ یہاں صرف موج مستی کے لیے ہی بینکک میں آتے ہیں تو یہ تھی بینککک سے جڑی ہوئی کچھ ایسی جانکاریاں جو آپ کو یہاں آنے سے پہلے جرور پتا ہونی چاہیے ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں جرور بتائیں ہمارے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک سیر بھی کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ہم اپنے اس چینل پر اسی طرح کی جانکاریاں دیتی رہتے ہیں اس کے بعد ہم ملن گے اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد جائے ہند